السلام علیکم ورحمت اللہ ایک یہ سوال کیا ایک بھائی نے کہتے ہیں کہ مطلب ہم اگر تجدید نکاح کرتے ہیں تو اگر گھر والوں کے سامنے کریں تو گھر والے مزاق وغیرہ بناتے ہیں تو کیا ہم ایک مطلب سیپریٹ کسی روم کے اندر کر سکتے ہیں وہاں دو عورتے یا ایک کوئی مرد ہو جو گواہ کی حیثیت سے ہوں اور پھر ہم مطلب تجدید نکاح کر لیں تو آسان طریقہ ہے بلکل ضروری نہیں ہے کہ گھر والوں کے سامنے شور شرابہ ہو یا ڈھول ڈھما کے جیسے کوئی صورت پیدا کی جائے یا کچھ بھی ایسا پیدا کیا جائے کہ کسی کو خبر ہو آپ دونوں کو خبر ہو یا آپ کے دو بیٹے اگر جوان ہو تو دونوں بیٹے سامنے بٹھا دی جائیں پھر تجدید نکاح کر لیا جائے اگر بیٹے جوان نہ ہو تو کوئی بھی ایک مرد اور دو عورتیں ہو یہ گواہ کی حیثیت سے وہاں موجود ہوں پھر آپ تجدید نکاح بلکل آسانی سے بلکل آرام سے کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ بتا کر ہی تجدید نکاح کیا جائے اور اگر ایسا کوئی کہے کہ یہ ضروری ہے بتانا یا جو بھی تو وہ پھر پتہ ہے مطلب وہ زیادتی کر رہا ہے زیادتی اور اسلام میں اس نے زیادتی کی شریعت کے اندر اس نے زیادتی کی اس کا وہ گناہگار ہوگا دیکھئے جیسا آسان ہے دین اس کو ویسا آسان رہنے دیجئے اپنی طرف سے باتیں مت لگایا کریے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے جہالت اور کمعلمی کی وجہ سے لہٰذا جہالت اور کمعلمی سے دور ہو جائیے تاکہ اس طریقے کی جو باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں یہ ختم ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ عز و جل عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ